اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا دوست رانہ وقاس اور میرے چینل کا نام ہے رانہ پیجن لورز ویورز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے چھت پہ آیا ہوں صبح صبح کا ٹائم ہے چھے بجے کا اور سورج بھی بڑا عروج پہ ہے کبوتر نکال لے ہیں تو میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اڑاتے ہیں کبوتر بچے بھی نکالتے ہیں کبوتر بھی اڑاتے ہیں آج صبح صبح ہی سورج روج پہ آگیا ہے تین چار دن سے بڑی گرمی پڑ رہی ہے اور اس سنڈے بڑے اچھے کبوتر بیٹھے ہیں لوگوں کے بڑے اچھے کبوتر بیٹھے ہیں تو شارڈ بھی بڑے ہوئے گرمی کی وجہ سے کیونکہ ایک دم سیکہ پڑا ہے نا جب کبوتروں نے گرمی دیکھی نہیں تھی تو اس کی وجہ سے کبوتر بہت شارڈ ہوئے ہیں لوگوں کے گر آئے ہی نہیں کبوتر شام شام بیٹھنے والے کبوتر جو ہے نا وہ گرمی بیٹھے ہیں تو جو کبوتر بیٹھے ہیں نا تین چار بجے کی گیڑ میں وہ بھی اپنے ہوشو باز میں نہیں بیٹھے ہیں گمسم ہو گئے بیٹھے ہیں عجیب سا یہ نا موسم ہو گیا ایک دم سے سیکہ پڑ گیا نا جب تو کبوتر نکالتے ہیں آپ دوستوں کو شیئر کرتے ہیں ویڈیو آپ ویڈیو کوئین تک دیکھا کریں لائک شیئر کیا کریں سبسکرائب کیا کریں گرمیاں آگئی ہیں تو آپ گرمیوں کی پریڈ دیتے ہیں کبوتروں کو کیونکہ اس گرمی میں جو ہے نا کبوتر کی پریکٹس لازمی ہے ٹھنڈے موسم میں ہم وہ اڑاتے رہتے ہیں گرمی جب آتی ہے تو وہ کبوتر چھوڑا آجاتا ہے اس وجہ سے گرمی ان کو دکھانی چاہیے کبوتروں کو ہر موسم کا آدھی ہو جاتا ہے کبوتر اس نے گرمی سردی دیکھ لی ہوتی ہے وہ پھر مار نہیں کھاتا اب ہم وہ خودوں میں رکھتے ہیں گرمی میں اڑائیں نہ نکال لینا باہر وہ جب ہم ٹھنڈے موسموں میں نکال لیں گے وہ تو اڑیں گے جب گرمی پڑے گی تو وہ پھر گاری نہیں بیٹھیں گے تو اس وجہ سے گرمی کی جانا پریڈ وہ لازمی ہونی چاہیے تو اڑاتے ہیں کبوتر آپ کو دکھاتے ہیں ایک دم سے جو گرمی کا روج کافی بڑھتا جا رہا ہے آگے یہ کیا کہتے ہیں آخری دوار ہے یہ بساک کا اس کے بعد پھر جو آنا جیٹ آ جانا ہے جیٹ کی ادھر کافی چھتے ہیں جو شون کرتی ہیں باقی زیادہ تر جو آنا بساک ہو گیا چہتر ہو گیا یہ چھتے ادھر شون کرتی ہیں تو اب جیٹ کا آگے آئے گا اگلا جو آنا اس ہفتے کے بعد جو اگلا آفتار آ رہا وہ جیٹ کا آ رہا ہے ٹھیک ہے اللہ خیر کا ٹیم لائے لوگوں کا اچھا شوق ہو استادوں کا ٹھیک ہے جو نئے آنے والے ہیں میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کرتی ہے کریں سبسکرائب کرتی ہے کریں آپ کو کبوتر نکال کے اڑاتے ہیں دکھاتے ہیں شوق کرواتے ہیں ٹھیک ہے انجوائے کریں آپ ٹھیک ہے نئے میں نکالتا ہوں کبوتر آپ ویڈیو دیکھتے رہے ہیں نئے جی ویورز کبوتر نکالے ہیں باہر ٹھیک ہے یہ ایک باہر آ گیا سلارہ یہ اپنا لاکھی کا بچہ ہے مارک ہو رہا ہے چھوٹا مارک ہو رہا ہے کسوری پٹھا ہے ان کو اڑھاتے ہیں اس کے بعد بھی بچے گڑیں گے ماشاءاللہ کل بھی بچے بڑا اچھا گڑیں ہیں جو نئے بچے تھے ہمارے آئیسا اسے ان کو ٹریننگ دیں گے بیورز جو بچے نکلتا جائے گا اس کو انشاءاللہ ٹریننگ دیتے جائیں گے ہم امتداد بنا لیں گے انشاءاللہ آگے پھر اڑھائیں گے انشاءاللہ کبوتر ٹھیک ہے یہ کبوتر نکالتا ہوں میں باہر شون کریں ویڈیو آنڈ تک دیکھیں کیونکہ ان کو سانس نہیں دلانا ان کو روپلی آنا کبوتروں کو گرمی نہ دکھائی تو مزا نہیں آنا کیونکہ ان کو پھندتے لے کے آنا میں نے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اشارہ ہے باس ان کو اللہ کے حکم سے اتنے رہوں ہیں اشارہ ہی ہے دیکھیں ماشاءاللہ پانس کبوتر اڑا بھی ہیں اب اس کے بعد بچے بھی اڑائیں گے ہم لیں پانس کے پانس یہ دیکھیں صبح کا ٹائم ہے چھے بجے گا چھے بجے گا نہیں ہے چھے بج کے دس منٹ کا ٹائم ہے لیں جی ہم نے پانس کبوتر اڑا دی ہیں ایک بچہ بھی اڑایا بیچ میں مارکور بچہ مارکور کا چھوٹا بھائی اس کو ٹریننگ دے رہے ہیں ٹھیک ہے فل جتنوں سے بڑے کبوتروں کے ساتھ اس لئے اڑا رہا ہوں کیونکہ اس کا جاکہ کلے اوپر آنے جانے کا بڑے جبردست جا رہے ہیں کبوتر اوپر بڑا مزا آتا جی اپنے گھر کا شوق اپنے گھر گئی ہے اپنے گھر جو انسان شوق کرتا ہے وہ کسی کے پاس جا کے نہیں بڑا شوق کر سکتا ہے ٹھیک ہے بے شک وہ چاہے جو مرضی ہو اپنی چھت اپنی ہوتی ہے کسی کی بندہ بات نہیں سنتا ٹھیک ہے اپنے طریقے کار سے اوپر اڑانے یا بٹھانے یا جو بھی ہے جو کرنا نہ خود کرنا تو اس وجہ سے اپنے گھر کا شوق بہتر ہے بندہ اڑائے نہ اڑائے ٹھیک ہے جو مرضی کرتا رہے وہ اپنے اوپر آبندے گے کسی کی بات تو نہیں نہ سننی پڑتی باقی یہ دیکھیں کبوتر ماشاءاللہ جا رہے ہیں اوپر ٹھیک ہے ویڈیو کو انڈ تک دیکھ لیا کریں لائک شیئر کر دیا کریں سبسکرائب کر دیا کریں بچہ ہمارا یہ مارکور کھل جے نا ایک بار دو بار دو چار بار اوپر سے بند ہوگے ٹائم کر کے آجے ایک دو بار تو گیا ہے ٹھیک ہے اس کا ذرا جاکہ کھل جے گا کبوتر کا یہ بھی پھر ہماری لسٹ میں آجے گا بچہ کیونکہ یہ ماشاءاللہ ازمائے ہوئے ہیں بچے ہیں مارکور جو ہے نا میرے پاس جوڑا یہ ازمائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں جی پانچوں کے پانچوں جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے اللہ خیر کرے گا کرمی بڑی ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ان کو کتنے بجے بیٹھتے ہیں کتنے بجے نہیں بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ وہ چلے گئے ہیں ہمارے کبوتر اوپر کم کینٹر ہو گئے ہیں وہ دیکھیں آلٹر لگ گیا ہے ان کو وہ جا رہے ہیں کبوتر جی اس کے بعد ہم بچے نکالیں گے کوئی پانچ سات بچے ہیں وہ نکالیں گے ان کو گیڑے شیڑیں گے کل بھی بڑے اچھے بچے گیڑے کے آئے ہیں ہمارے کبوتر ماشاءاللہ وہ کھڑے ہو گئے ہیں جا کے اوپر بلندی پہ چلے گئے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ شوک جو ہے نا یہ برا نہیں ہے بڑا اچھا شوک ہے یہ بندہ کام سے آتا ہے تھک ٹوٹ کے ان کے پاس جب بیڑھتا ساری تھکن اتر جاتی ہے کبوتر ایک ایسی نشہ ہے کبوتر بازی کا انجواعے کرواتا ہے یہ بندے کو کالا بھی کر دیتا ہے انجواعے تو کالا بھی کر دیتا ہے باقی یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کبوتر بازی بچوں کا کھیل نہیں ہے بلکل بھی بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ بڑی میند ہوتی ہے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں پھر جا کے کبوتر بنتے ہیں اتنے چھوڑوں لاؤگے تو داد میں پھر جا کے ایک بنتا ہے بندہ اچھے چھوڑ لے کم چھوڑ لے وہ مار نہیں کھاتا ہم لاؤگے باہر سے چھوڑی جاتے ہیں چھوڑی جاتے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہتا پتہ ہی نہیں پیچھے کا کون سی نسل کا ہے اس نے کیا کرنا ہے تو اس وجہ سے گھر کا جوڑا ہونا بندے کا بندے کو پتہ ہوتا ہے اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کبوتر ہمارے لئے بول لگ گئے ہیں چمکاروں میں شکر الحمدللہ امید ہے بڑا مزا کرائیں گے آج ماشاءاللہ وہ چلے گئے ہیں کبوتر ہمارے ٹھیک ہے جی ویورز پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ خیر کرے گا اپنا خیار رکھیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ اللہ حافظ